ساسی کل دوستو فیس بک یوٹیوب دے مادے مراہین جوڑے سارے حصرات تھے ہیں دا بہت بہت سواگت ہے جی میں گرملاب سنگھ ڈالا پوری ٹیم بلوں میرے بلوں آپ سب دا بہت بہت تانواد جو دوسری اینہ پیار دے رہے ہوں مان ستکار دے رہے ہوں ریگولر جو اسی اکوئریز تو اڈنگاہ لے رہے ہیں واتس اپ رہی ہیں کینیڈا دیں اکوئریز دیگاہ لکھا رہے ہیں جی جو اسی آن کال سارویس شروع کی تھی ہے سب تو ود جیڑا سوال پچھا جا رہا ہے پوسٹ گریجویشن ورک پر مٹنا سبندت پچھا جا رہا کیونکہ پچھے جے کچھ حادثے ایسے واپرے سی گے کیس اپلائی کیتے گئے پوسٹ گریجویشن ورک پر مٹس اپلائی کیتے گئے پر ریزلٹس ڈپورٹ ہوئے سٹوڈنٹ ریزن کیسی گا جو اتھے جا کے ایکسپلینیشن دھتے گی بورڈ رہتے جا کے جا انٹریوز دران جہاں اپر کے پر جیا گیا کیسی کام کر رہے ہیں او دے نا سبندت کئی کوئریز آئیں گا جو ون و ون میں جب کلیر کر دوں گا تو آنو پلیز جیڑے جیڑے سٹوڈنٹ ساو دے پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہون دے آپ کرے بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہون دے اگلی میری گال نو ہونتے ہیں آنو سونا جو میں ون و ون سٹیپ آئی سٹیپ تو آنو ساری آگلہ دسوں گا کہ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ہو ہے کس واسطے سی پڑائی تو بات گورمنٹ کے اندھی جی تسی ایکسپلینس لینا چاہون دے جو ورکنگ ورکنگ ایکسپلینس مطلب کے جی تسی کام کر کے پڑائی سبندت یا پڑائی کرن تو بات کوئی بھی کام کر کے کینڈا دے بچے تسی ایکسپلینس لینا چاہون دے تو تسی الیجیبال ہوں پر کڑے کڑے بچے لیجیبال نے یا کتھے پڑھنا لے بچے لیجیبال نے اوٹھے آن دین کالج یونیورسٹی کیو بیک دیا ساری انسٹیوشن یا جیڑے کالج وہ پی جی ورک پرمٹ دے لائی الیجیبال نے صرف اوٹھے پڑھ رہے بچے ہی پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں کچھ کالجز کچھ انسٹیوشنز ایجگہ نے جنہاں پڑھ کے تسی ورک پرمٹ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں جدو تسی ایتھو نیشے لیے اس چیز آن رکھنا جدو تو اٹھا سٹڈی ویزا کنسلٹرنٹ تو اٹھی آفر لیٹر مانگو آ رہا جانتھو انہوں کوٹس یاں کالج ریکمینڈ کر رہا تاں اسی تیان رکھنا ہے کہ کی اوہو کالج الیجیبالہ کالوں ورک پرمٹ اپلائی کرنے لی جی نئی گا تاں نئی اٹھے اڈمیشن لینی کیونکہ کوئریز کو جہے ہو جی آج بھی سی کہ او کہندے نے جی اسی ایس پرائیوٹ کالج دے بچ پڑھے سی اٹھے ورک پرمٹ نہیں گا ورک رائٹس نہیں گے یا میں ورک پرمٹ نہیں اپلائی کر سکتا ایک سال میں اٹھے پڑھ لیا سی اگلے سال میں سرکاری ڈی ایل اے یا جو جو بچے دیا پاشا ہوں دیا کہ ایس ڈی اے سنٹر پڑھ لیایا تاں انہوں یونیورسٹی جو پڑھ لیا ایک سال تکی میں انہوں جیڑا ورک پرمٹ دو سال دی ایجوکیشن دے سا آپ دینالی ملوگا نہیں ایک سال دی ایجوکیشن دے سا آپ دینالی ملوگا کیونکہ جو پہلا ایک سال سی اوس دوران تسی پرائیوٹ کالیج یا اوس کالیج دے بچ پڑھے ہوں جیڑا انہوں ایل ایجی بھلا سو اپلائی کتنا ہوندہ ہے جدو تسی کیس جدو آدھی پڑھائی تسی پوری کر لینے ہو تسی پڑھائی آدھی پوری کر دے ہو اوس تو بعد ایک سو اسی دن گورمنٹ رہن راکھتے ہیں جدو ایک سو اسی دن آدھی بچ بچ تسی آو دا پی جی ورک پرمٹ اپلائی کرنایا جے تسی تو اڈا سٹڈی پرمٹ ویلڈ نہیں بھی ریا ایک سو اسی دن تو اڈے کو لے ہے گیا پی جی ورک پرمٹ اپلائی کرن دے لئی اینڈ تسی مانپری سندو جی سر میرا اوپن ورک پرمٹ ریجیکٹ ہو گیا موگا آفیس چھو فائل آئی سی مانپری جی آکے آکے آفیس دے ملو بھی رے کوئی نہیں ریجیکٹ ویزے بھی آو دیا ریجیکٹ بھی ہو جاندیا کوئی اڈی گال نہیں ہوں دی آکے ملی دا جے ریجیکٹ ہو گیا ہونے تھے ریجیکشن بارے میں بیٹھ کے نہیں سمجھا ساکتا ایس اپنو ملو تو سی آکے آپ سارا حال کرانگی کوئی اڈی گال نہیں ہے گی تو اڈے کلیان دا نہیں ریجیکٹ ہویا اور بھی کئی ریفیوزل جاند گیا اس تو بعد آٹھ مانت تو لے کے تے تھری یئرز تک دا ہی ورک پرمٹ مل ساکتا تو آنو پر دیکھنا ہوندہ ہے کہ جے تسی ایک سال پڑے ہوں تا ایک سال دا ورک پرمٹ جے تسی دو سال پڑے ہوں تا تین سال دا ورک پرمٹ ملک کے آنو اور نیکس تسی ایس چیز آتی آنا رکھنا ہے کہ کڑے کڑے ڈاکومنٹس جروری ہوندنے جب تسی ورک پرمٹ پوست گریجویشن ورک پرمٹ اپلائی کرنا ٹرانسکریپٹس ہونگا جائی دیں گے نیتو آٹھے کولے نمبر ایک جے تو آٹھے کولے ٹرانسکریپٹس نہیں ہے گیا تا تسی افیشیل لیٹر کالج بلو جڑی ورک پرمٹ اپلائی کر لیا وہ تو آٹھے کولے ہونے چاہی دیا یا فارمل کانفرمیشن فرام کالج وہ تو سی نال لاکی پیش سکنے پر ایک چیز تیان رکھنا ہے کہ جدو تسی کام کرنا ہے جنہ چیر جدو پڑائی ختم ہون تو باد تے کیس اپلائی کرن تک ورک پرمٹ اپلائی کرن تک تے پڑائی ختم ہون تو باد تے درمیان جیڈا تسی کام نہیں کرنا ہاں جدن تسی اپلائی کر دنے جدو تسی ویٹ کر رہے ہو آف دے اوپن ورک سوری پوست گریجویٹ ورک پرمٹ دی تا تسی کام کر سکتے ہوں یہ تھوڑی پڑائی پوری ہوگی ہے یہ تسی پڑائی پوری کر چکے ہوں یا تھوڑا سٹڈی پرمٹ ویلیڈ ہے باٹ تسی آف دا رزلٹ ورک پرمٹ دے رزلٹ دی ویٹ کر رہے ہو پر جے کسی کارن کر کے تو آٹا پوست گریجویٹ ورک پرمٹ ریفیوز ہو جاند تو انہوں رائٹ آوے کام شڑنا پاؤ گا تو سی اس تو پا کام بنو دن کانٹینو نہیں رکھ سکتے رائٹ آوے کام شڑنا پاؤ گا ایک سو اسی دین کرتے نیس ستھان دینا تو بدا نبی دینا تو بدا آکے پڑائی ختم ہون تو باد ایک سو اسی دین دا وقفات انہوں تو انداد دائے کہ او دے درمیان تسی او دا ورک پرمٹ پا دیو جے ستڈی پرمٹ ویلڈ نہیں بھی دیا پھر بھی کوئی چکرہ لگا نہیں پھر بھی تو سی آو دا ورک پرمٹ پا ساکھ دیا سو اے ساری گلدان تیان چرا کھلیو پر پلیز کچھ اس چیدہ بھی تیان رکھنا ہے کہ کچھ انیلیجیبل ایمپلوئیرز بھی نے سی آئی سی اس لیسٹ جاکے بھی اسی انہ دا ویتیان رکھنا ہے کالجز دا ویتیان رکھنا ہے جیدہ الیجیبل نہیں گے ورک پرمٹ سلئی کوج الیجیبل انیلیجیبل ایمپلوئیرز بھی گورنمنٹ جیدہ انہ نو بلیک لسٹ کیتا ہویا سو بیان کیتا ہویا سو تیسی انہ دا ویتیان کرنا انہ دا بھی تیان رکھنا ہے ٹرانسکریپٹ افیشیل لیٹر یا فارمل کانفرمیشن فرام دا کالج انیشیل ایمپلوئیرز چاہی دی ہوگی اپلائی کرن تو باد کم کر سکتی اپلائی کرتا ورک پرمٹ لی فائل پیج تی پھر کم کر سکتی پر جی کسی کارن کر کے ریفیوز میرے سارے دوستانو دی دیا جاتا دی تان امسر کریں گے اگنا کہیں دو اکھیں مدھا جا چکا جی تاندھ بات